جمع کر کے ایک ساتھ ہمہانگی کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ سینرجی کے ساتھ کام کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لئے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے چنانچہ اس ایکسرسائز کی پلاننگ تقریباً پورا سال جاری رہی اور ہم متعدد بار مشاورت کی گئی اور ما شاء اللہ اب ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دس تاریخ سے چودہ تاریخ تک یہ تمام نویز جو ہیں یہاں اکھٹا ہوں گی اور ڈیمونسٹریٹ کریں گی کہ وی آر آل ٹوگیدر فور پیس پاکستان وجود تظیر ہوا اس لیے نہ صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فلاہ و بہبود حاصل کر سکیں بلکہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے عالمگیر سطح پر امن قائم رہے اور بنو نو انسان جو ہے تاکہ ترقی کر سکے اور خوشحالی حاصل کر سکے ہم جو ہے وہ اشتراک میں یقین رکھتے ہیں سب کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک پاپلر ملک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو بحری قوتیں ہیں جو مستقم بحری قوتیں ہیں وہ اس ایکسرسائز میں شامل ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ عالمگیر سطح پر امن کو قائم رکھ سکیں ہمارا قطع جو ہے وہ پوری دنیا کے لئے بڑا اہم ہے انڈین اوشن اور اس کا جو نوردن پارٹ ہے یعنی اریبین سی یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے تمام تر رسد جو ہے تیل کی انرجی کی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتی ہے اس علاقے میں استحقام رہنا بہت ضروری ہے اور پاکستان اور اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ مل کر اس استحقام کو انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر بنائے گا ہماری ہر ایک کے ساتھ بڑی اچھی کو آپریشن ہے ہم یونائٹ سٹیٹس نیوی کے ساتھ اور ان کے علیفوں کے ساتھ جو ہیں کمبائن ٹاسپورس میں شامل ہے جس کو کہ ہم متعدد بار کمانڈ بھی کر چکے ہیں اور اس میں ہم متواتر اپنے کونٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارا پڑا اچھا کوپریشن ہے سودیرے بیا اور تمام تر خلیص کے ممالک کے ساتھ ایران کے ساتھ اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں ریشیا کے ساتھ بھی اور جپان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہماری جو ہے خیر سگالی ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ ایم کے اوپر کام کر سکتے ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس ایکسرسائز کو کور کریں گے اور اس میں ہونے والی مشترک جو ایونٹس ہیں ان کی کوریج کو پاکستان کے نہ صرف پاکستان کے عوام تک پہنچائیں گے بلکہ عالمی سطح پر یہ چرچہ کریں گے کہ پاکستان کا کیا کونٹریبیوشن ہے انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلیٹی میں تو میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں اس کے جواب دینے کے لیے سلام دن ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کو یہ لسٹ پروائیڈ کر دیں گے جو پاکستان نیوی کے ڈائیکٹر جنرل پبلک ریلیشننگ ہیں انہوں نے تمام میڈیا کے ساتھ نہ صرف الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ بلکہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی وہ ایک پلان بنائے گا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہر جگہ لے کے جائیں گے جب سمندر پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ سمندر پہ بھی موجود ہوں گے ہم سب کو تو نہیں لے جا سکیں گے مگر اس کے لیے انہوں نے شوٹلس کیا ہوا ہے اور ایک پورا پلان ہے انشاءاللہ آپ وہاں ضرور موجود ہوں گے کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کراچی میں ہو رہی ہیں تو اس میں تو آپ سب کے لیے آسانی ہیں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا آپ ضرور تشریف لائیں اور ایکسرائیز کو کور کریں نہیں اس ایکسرائیز کا جو یہ ہے یہ ساؤٹ آف کراچی ہی ہم کریں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی سارے جہاز اس میں شامل ہیں تو ان کو منور کرنے کے لیے ایک بڑے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایکسرائیز دو ڈائی دن کی ہے چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ پورے سائل پاکستان پہ یہ ایکسرائیز ہوتی رہے گی یہ ایک شورٹ ڈیوریشن ایسرائیز ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ آپس میں کانفیڈنس بیلڈنگ ہے